موسیقی آج جمرات کا دن 18 جون اور سال 2020 ہے یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج کی نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ آوارن میں قابض پاکستانی فورسز پر بم حملہ ہوا ہے جس میں نقصان کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے سانیہ توپ دازن کے خلاف توپ میں اتجاجی ریلی نکالی گئی اور واقعہ میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا سانیہ کے خلاف آج تربت میں اتجاجی مظاہرہ ہوگا پنچگور میں ریاستی مخبر اور آوارن میں پاکستانی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری بی آرے اور بی آلیف نے قبول کی ہے بلوچ نیشنل پارٹی نے پاکستان کے وفاقی حکومت سے علیدگی کا اعلان کیا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے اب نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں سانیہ بلوچ سے سنتے ہیں آوارن کی علاقے پیراندر کچھ میں قابض پاکستانی فوج پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق منگل کی روز نامعلوم افراد کی طرف سے سڑک کناری دھما کا خیز مواد نصب کیا گیا تھا جہاں پاکستانی فوج کی کانوائی جا رہی تھی جو اس کی زد میں آ کر تباہ ہو گئی حملے کی مزید تفصیلات تحال معلوم نہیں ہو سکی ہیں دوسری طرف پاکستانی فوج نے آوارن کے علاقے مشکے سے لے کر خوزدار کے علاقے گریشک تک ہر طرح کی عوامی آمدرفت پر پابندی لگا دی ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر کسی نے بھی اس اعلان کی خلاف ورزی کی اور ان علاقوں میں دیکھا گیا تو اسے مار دیا جائے گا قابض فورسز کی اس اعلان کے بعد علاقے میں کرفیو کا سما پیدا ہو گیا ہے کیج میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور آل پارٹیز کیج کے کنوینئر خالد ولید سیفی کے گھر پر پولیس نے فائرنگ کی ہے جمعیت کے رہنما نے سوشل میڈیا پہ ایک جاری کردہ مختصر بیان میں کہا کہ تربت میں واقع اس کے گھر پہ پولیس نے فائرنگ کی ہے اور فائرنگ کے بعد گھر میں موجود خواتین اور بچوں سے بدتمیزی کی ہے سانیہ تنپ دازن کے خلاف تنپ میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں نیشنل پارٹی بی ان پی بی ان پی عوامی سیبل سوسائٹی اور انجمن تاجران سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ریلی کے شرکہ نے تنپ کی مختلف گلیوں اور سڑکوں پر بینر اور پلیکارڈ اٹھائے شدید نارے بازی کرتے بعد ازہ مظاہرین شہر کے مرکزی چوک پر جمع ہو گئے جہاں شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ سانیہ دازن بلوچ ثقافت پر براہ راست حملہ ہے اس کا مطلب یہ پیغام دینا ہے کہ بلوچ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں اور نہ ہی ان کی کلچر اور روایت محفوظ ہیں مقررین نے کہا کہ جب تک ہم متحد ہو کر جرائم پیشہ گروہوں کی خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کریں گے ہمارے ساتھ جبر اور زیادتی کا سلسلہ جاری رہے گا دوسری طرف آل پارٹیز کیج نے اعلان کیا ہے کہ سانیہ دازن کے خلاف آل پارٹیز کیج کی جانب سے آج 18 جون کو تربت پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا لیویز فورس پسنی اور گادر لیویز فورس نے ایک مشترکہ کا روائے میں تاقب کر کے چار ایسے ملزمان کو گرفتار کیا ہے جن سے سرکاری گاڑیاں برامد ہوئی ہیں لیویز حکام کے مطابق گرفتار ملزمان میں ایک شخص کا تعلق سے بے اور تین کا کوئیٹا سے ہے ملزمان سے برامد ہونے والی ایک گاڑی پر کھٹ پتلی وزیرالہ بلوچستان کے فوکل پرسن کا نمبر پلیٹ لگا ہوا ہے ملزمان دشت میں ایک شخص پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے تھے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے منگل کو پنجگور میں زبیر نامی شخص اس کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ زبیر اور اس کے بھائی عمر جو اہم ریاستی مسلحہ کارندہ ہے نے مل کر گزشتہ سال گرمکان پنجگور میں بلوچ خاتون راجگل ولد پسند سکنہ زامران کو شہید کیا تھا بیار ترجمان کے مطابق زبیر گزشتہ چار سال سے بلوچ جہت کے خلاف سرگرم عمل تھا جس کے بدلے ایم آئی کارندوں نے اس کو پرام اور پنجگور میں چوری اور ڈکیتی کی مکمل چھوٹ دی تھی جس کے سبب اس نے پورے علاقے میں غریب عوام کا جینا حرام کر دیا تھا دوسری طرف بلوچستان لبریشم فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے پاکستانی فوج پر دو حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیر کے روز بلوچ سرمچاروں نے آوران میں فوجی چیک پوسٹ پر راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا پیر کے منگل کے روز سرمچاروں نے گیشکور کے مین فوجی کیمپ پر راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا ان حملوں میں قابض ریاستی فوج کو بھاری جانے اور مالی نقصان اٹھانا پڑا اتھل میں بلوچستان کے ٹرانسپورٹروں نے لیویز کی جانب سے مبینہ بھتہ خوری کے خلاف سڑک بند کر دی ہے اور کوئٹہ کراچی چلنے والی بسے احتجاجن کھڑے کر دیے ہیں روڈ بند ہونے کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاری لگ گئی ہیں جبکہ شدید گرمی میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مظہرین کا کہنا ہے کہ لیویز و یارو ان سے بھتہ لیتا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر اخترمنگل نے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اتحاد سے اپنی جماعت کی الہیدگی کا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں رہیں گے اور مسائل پر بات کرتے رہیں گے بلوچستان کے ساحلی شہر پسنی میں بھوت کی صبح گیارہ بچ کر ارتالیس پر زلزلے کے دو شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے میں کسی قسم کی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے کوئٹا میں علمدہ روڈ پر ابراہیم اسٹریٹ سے ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے نصیر آباد کے علاقے تنبو میں ایک شخص نے غیرت کے نام پر ایک لڑکی سمیت دو افراد کو قتل کر دیا ہے بلوچ طلبہ کی طرف سے آن لین کلاسز کی انعقاد کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے خوزدار میں پندرہ جون سے قائم علامتی بھوک ہر تعلی کی اختتام پر طلبہ نے ایک ریلی نکالی جو مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے پریس کلپ گئی جہاں پریس کانفرنس کی گئی دوسری طرف قلات میں بھی ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے بلوچستان میں انٹرنیٹ کی بحالی کا مطالبہ کیا پاکستان کے صدر مقام اسلام آباد میں بھی بلوچ طلبہ کی طرف سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے دفتر کے سامنے ایک احتجاجی کیمپ قائم کیا ہے طلبہ کا مشترکہ مطالبہ ہے کہ جن جن علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں یا اسے بند کی گئی ہے اسے دوبارہ بحال کی جائے بسورت دیگر آن لائن کلاسز کو منسوخ کیا جائے دوسری طرف کوئٹا میں ایک پریس کانفرنس میں طلبہ تنظیموں نے آن لائن کلاسز کو منسوخ کر کے بلوچستان میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ اور انٹرنیٹ سروسز اور طلبہ تنظیموں کی بحالی سمیت آٹھ نکاتی مطالبات پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر طلبہ کے مسائل حل نہ کیے گئے تو طلبہ پورے بلوچستان کو جام کریں گے دوسری طرف نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر کبیر احمد محمد شہی نے بلوچستان کے سات ازلا میں انٹرنیٹ کی بحالی کے لیے چیئرمن سینیٹ پاکستان کو خط لکھ دیا ہے خط میں بلوچستان کے سات ازلا قلات سوراب کیج پنجگور آوران ڈیرابکٹی اور کوہلو میں انٹرنیٹ کی بندش کا مسئلہ اٹھایا ہے خط میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مذکورہ ازلا سے تعلق رکھنے والی طالب علم تاجر میڈیا نمائندی اور دیگر کو انٹرنیٹ بندش کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو سات افراد صحت یاب ہو گئے بلوچستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چار افراد جن میں ستین کا تعلق کوئٹا اور ایک قلعہ سیف اللہ سے ہیں کرونا وائرس سے جام بہک ہو گئے صوبے میں کرونا سے ہونے والی اموات نوازی ہو گئی ہے محکم صحت نے کوئٹا کی کرونا سے شدید متاثرہ بیس علاقوں کے نشاندہ ہی کر دی ہے اور محکم صحت نے شہر میں سمارٹ لوکڈاؤن ختم کر کے مکمل لوکڈاؤن کرنے یا شہر کے ان بیس علاقوں میں مکمل لوکڈاؤن کی استفارش کر دی ہے بلوچستان کے ایس او پیس کے خلاف ورزی پر مزید دو سو چار دکانیں سیل اور اٹھتر ہزار سے زائد جرمانہ آئیت کیا ہے دوسری طرف کٹ پتلی حکومت نے بلوچستان میں سمارٹ لوکڈاؤن میں مزید پندرہ دن کی توصیح کر دی ہے اور محکم داخلہ کی جانب سے سمارٹ لوکڈاؤن میں تیس جون تک توصیح کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وارلہ سے سنیے پاکستان کے معروف اداکار ٹی وی میزبان عدیب اور شاعر تارک عزیز وفاد پا گئے تارک عزیز انیس سو ستانوے سے انیس سو ننانوے تک سابق رکن قومی اسیمبلی پاکستان بھی رہ چکے ہیں تارک عزیز انیس سو چتیس میں جالندر میں پیدا ہوئے تھے جب انگریزوں نے پاکستان بنایا تو کاندان کے امرہ پاکستان منتقل ہو گئے تھے پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ بارتی پوج نے لائن اپ کنٹرول پر ایک بار پھر بلا اشتیال پائرنگ کی ہے جس میں ایک شہری کے زکمی ہونے کی اطلاع ہے پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق انڈین پوج نے لائن اپ کنٹرول کے علاقے باگ سر میں شہری آبادی کو پائرنگ کا نشانہ بنایا انسانی حقوق کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے ادریس کٹک کی گمشدگی سے متعلق ایک رپورٹ لاپتہ اپرات کمیشن کو موصول ہوئی ہے جو پاکستان کی دفتر کارجہ میں جمع کروا دی گئی ہے میسنگ پرسن کمیشن کو موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق ادریس کٹک پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے تیویل میں ہے اور ان کے قلاب آپیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قانونی کاروائی جاری ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی نے کہا ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ پر ہر طرح کی مواد تک رسائی کے لیے وارچویل پرائیوٹ نیٹ ورک سابٹوئر کا استعمال کرنے والے سارپین تیس جون تک ریجسٹریشن کروا لیں دوسری صورت میں وہ مذکورہ سہولت کو استعمال نہیں کر سکیں گے افغانستان میں تالبان کے دو عملوں میں مجموعی طور پر سترہ الکر حلاق اور پندرہ زکمی ہو گئے افغان میڈیا کے مطابق تالبان نے پہلا عملہ کندوز میں ایک چیک پوسٹ پر کیا عملے میں پانچ الکر حلاق اور ساتھ زکمی ہو گئے عملہ آور افغان پوچکا اسلا اور دو گاڑیاں اپنے عمرہ لے گئے دوسری جانب صوبے جوز جان میں ایک سیکورٹی چیک پوسٹ پر بھی موٹر سائیکل سوار درجن بر سے زائد تالبان جنگجوہ نے عملہ کر دیا جس کے نتیجے میں بارہ الکر حلاق اور آٹھ زکمی ہو گئے چینی وزیر کارجا وانگ ای نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت گلوان واقعات کی مکمل تحقیقات کرائے اور واقعات کی ذمہ داروں کو سکت سزا دے چینی وزیر کارجا وانگ ای اور بھارتی وزیر کارجا سبرامنیم جے شنکر میں اس حوالے سے ٹیلپونک رابطہ ہوا ہے وانگ ای نے کہا ہے کہ بھارت سردی کلاپ ورزیاں بند کرے اور دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہ انہیں کو یقینی بنائے چین کے علاقائی خودمکتاری کے عظم کو علکہ نہ لے اور موجودہ صورتحال کو غلط رکھ نہ دے دوسری طرف چین بھارت کشیدگی پر بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی نے کہا ہے کہ بھارت امن چاہتا ہے لیکن اقصانے پر جواب دینے کی اہلیت بھی رکھتا ہے لڈاک میں چینی پوج کے آتوں حلاق بھارتی پوجیوں کو قراج عقیدت پیش کرتے ہوئے موڈی کا کہنا تھا کہ قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کی قربانی رائے گاں نہیں جائیں گی بالی ووڈ کے اداکار سشوانت سنگھ راجپود کی موت کے عوالے سے بدھ کو ایک وکیل نے بھارتی ریاست بہار کے ایک مقامی عدالت میں بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان کان پروڈیسر اور ڈاریکٹر کرن جوار سمیت آٹھ اپرات کے قلاب کرمنل کمپلینڈ داکل کیا ہے عدالت نے کیس کی اگلی سماعت آئندہ ماہ کے تین تاریخ کو مقرر کی ہے چیپ جوڈیشل میجسٹریٹ کے عدالت میں دائر اس کیس میں ایڈوکیٹ صدیر کمار وجہ نے الزام آئیت کیا ہے کہ ان آٹھ اپرات نے ایک سازش کے تحت سشانت کو مجبور کیا کہ وہ کتکشی کر لے جو قتل کے مترادب ہے ایران کے لیے امریکہ کے قصوصی الچی برین اوک نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران پر اسلح کے اصول پر آئیت کردہ پابندیوں میں گہر مہینہ مدد کے لیے توسیح ہونے چاہئے ان کا کہنا تھا کہ سن 2015 کو ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان تیپ آئی ڈیل کے تحت ایران پر اسلح کے اصول پر روان سال اکتمبر تک پابندی آئیت ہے مگر اب وقت آ گیا ہے اس پابندی کو گہر مہینہ مدد کے لیے آئیت کیا جائے انسانی حقوق کی تنظیموں نے اقوام متحدہ کو یمن میں اوسی باغیوں سے برسرے پیکار سعودی اتیاد کا نام بچوں کے قلاب جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کی بلیک لسٹ یا پیرس سے نکالنے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے یاد رہے اقوام متحدہ نے گزشتہ برس یہ کہا تھا کہ یمن میں سعودی اتیادی اپواج جو اسی باغیوں کے قلاب لڑائی میں یمن کی حکومت کی پشت پنائی کر رہی ہے اس کے عملوں میں دو سو بائیس بچے ہلاک ہو گئے تھے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے سیاہ پام شہری کے پولیس کے آتوں علاقت اور ملک بر میں ہونے والے اتجاج کے نتیجے میں پولیس اصلاحات کے اگزیکٹب آرڈر پر دستکت کر دیئے ہیں کبر ایجنسی اے اے پی کے رپورٹ کے مطابق ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پولیس کے آتوں سیاہ پام شہری کے علاقت کے بعد شہریوں کو جنالات کا سامنا کرنا پڑا اس پر انصاب ہوگا امریکی اٹارنی جرنل پیڈرل بیرو آپ پریزنس کو سترہ برس کے بعد سنگین جرائم میں ملوث مجرموں کے سزائے موت پر عمل درامت کے لیے اقامات جاری کر دیئے ہیں کبر رسائے دارے رائٹرز کے مطابق امریکی معاکمہ انصاب کے مطابق امریکی اٹارنی جرنل ویلیم بار نے دوہزار تین سے سزائے موت کے منتظر قیدیوں سے متعلق اقامات جاری ہیں عالمی ادارہ سیرڈ و ایچو نے منگل کی شام کو ایک سائنسی پیش ربط کو کشاہند قرار دیا ہے جس میں برطانوی محققین نے اعلان کیا تھا کہ اسٹرائیڈ گروپ کے ایک دعویٰ انتہائی قطرنا کلامت میں مبتلا کرونا وائرس کے مریضوں کی زندگیاں بچانے میں محصر ثابت ہوئی ہے عالمی وبا کرونا وائرس کے پہلاو کے پیش نظر اکیڈمی آپ موشن پکچرز آرٹس اینڈ سائنسز نے دنیا کے متبر ترین آسکر ریوارڈز کے آئندہ برس پروری میں منقد کی جانے والی تقریب ملتوئی کرنے کا اعلان کیا ہے اکیڈمی آپ موشن پکچرز آرٹس اینڈ سائنسز نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس بوران کے وجہ سے آئندہ سال آسکر ریوارڈز کی تقریب دو ماہ تاکیر سے منقد کی جائے گی آسکر ریوارڈز کی تقریب پروری کے آکر میں منقد ہونا تھی تاہم اب یہ پچیس اپریل دوہزار اکیس کو ہوگی یہ تھے خلیل وائرڈیلا اس کے ساتھ ہی آج کی نوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بار ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے مزید خبروں کے لئے وزٹ کرتے رہے